بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ ہری پیاس کو ہم کیسے لگائیں پلاسٹک کے ڈبے کو اس طرح سے ہم سیف کریں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہی انگھور کا ڈبا ہے اکسر دفعہ ہم یہ ڈبے پھیک دیتے ہیں تو آج میں اس میں لگاؤں گی پلانٹ اسی طرح میرے پاس ہے ایک گلاس اکسر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گلاسوں کے سیٹ پوٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا گلاس لیں جس کو آپ یوز نہیں کرتے ہیں اور میں نے لیے ہری پیاس اس کو ہم کاٹ لیں گے بعض افرہ آپ سپرنگ انین کو لیتے ہیں اس کی جڑوں کو یہ پھیک دیتے ہیں میں اس کو پھیکتی نہیں ہوں اور اس سے نئے پلانٹس مناتی ہوں اس کو دوبارہ سے یوز کرتی ہوں میں نے پانی کے اندر اس کو رکھ دیا تھا اب اس میں نئے پودے آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ اس پلانٹس کو پانی میں لگا کے رکھنا چاہیں تو اس کا پانی ڈیلی آپ گلاس میں چینج کرتے رہیں کیونکہ پانی میں اگر آپ یہ بہت دل پڑھ رہے ہیں پلانٹس میں بہت بدبو آنے لگتی ہے پانی کے اندر میں ڈیلی اس کا پانی چینج کرتی ہوں کافی ہلڈی اس کا یہ پلانٹ ہے آج اس کو ہم لگائیں گے مٹی میں میں ہری پیا سے بہت سائی چیزیں بناتی ہوں پراتھا بناتی ہوں گھرتے میں یوز کرتی ہوں چکن میں یوز کرتی ہوں درستے دفعہ فروٹس کے یا ویجیٹیبلز کے لبے سے آتے ہیں ہمائی پر جن کو ہم پھیک دیتے ہیں تو ہم ان کو ری یوز کرنا آپ کو بتا رہیں کیسے یوز کریں سب سے پہلے میں سے کچی سے کٹ لوں گے اور اس پارٹ کو میں اسے ٹرے کے طور پر یوز کروں گے اور جس میں ہوسیں اس کے اندر ہم پلانٹ لگائیں گے میرے پاس ہے فروٹس این ویجیٹیبل کی آرگینک سوائل فروٹس یا فلاورز جب بھی میں لگاتی ہوں تو اس کے لیے ہمیشہ آرگینک سوائل ہیوز کرتی ہوں اسے پلانٹ آپ پر اچھا ہیلدی رہتا ہے اس کو ہم رکھیں گے ایسی جگہ پہ جہاں ہاف دے سن لائٹ آتی ہو اور ہاف دے شیڈ ہو اس کو آپ انڈرو بھی رکھ کے پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں بہت ایزی اس کی ٹیک کیر ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا تینک یو حس Dag شک تو ہمارے چینل نزول نزول کامنٹ موسیقی